اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آخر اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے کیا چاہتی ہے کیوں اس قدر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے گھر کے نوکروں تک سے انٹرویو کروائے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور دو دو ٹکے کے لوگوں سے عمران خان کو بے عزت کروانے کی کوشش کی جارہی ہے اور ڈیریکٹ فوج کے تعلقات عامہ کا جو ادارہ آئی ایس پی آر ہے وہ لوگوں کو خبریں ارسال کرتا ہے اور فوری طور پر وہ خبریں ٹی وی پر چل جاتی ہیں آخر اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے مسئلہ کیا ہے اس پر بات کریں گے اور کچھ تازہ ترین خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ایک تو کل وفات ہو گئی عظم خان کی جو نگران وزیرعالہ تھے کے پی کے کے ان کی جگہ اب نیا وزیرعالہ جسس ارشاد کو لیا گیا ہے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے وزیرعالہ محمود خان سے مشاورت کر کے انہیں لیا گیا تو پی ٹی آئی نے محمود خان کا نامزد کردہ وزیرعالہ ماننے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ محمود خان پارٹی چھوڑ چکے ہیں اپنی نئی جماعت بنا چکے ہیں وہ اب جانبدار ہیں اس لیے ہم ان کا لیا ہوا وزیرعالہ قبول نہیں کریں گے تو جسس ارشاد بطور وزیرعالہ تائنات ہو چکے ہیں دوسری جانب ایک خبر آئی ہمیں اب اتنا اندازہ ہو چکا ہے کہ خبریں کہاں سے آتی ہیں خبر آئی ایس پی آر کی جانب سے تھی میں فوراں تمام دیگر چینلز پر بھی یہی خبر دیکھنے گیا تو سب پہ چال لیتی حالانکہ ایاز صادق اور نون لیگ کا ایک وفد سندھ سے پریس کانفرنس کر رہا تھا تو پریس کانفرنس اچانک کٹ کر کے چینلوں نے یہ خبر چلانا شروع کر دی خبر یہ ہے کہ مبینہ طور پر فرا شہزادی جسے فرا گوگی بھی کہتے ہیں انہوں نے ایک مبینہ پاسپورٹ خریدا جالی پاسپورٹ اور مبینہ اپنی دولت چھپانے کے لیے مبینہ طور پر پی ٹی آئی چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیا بشرا بی بی کے جو ڈالر یا پیسے تھے ان کو منی لانڈر کر کے اس پاسپورٹ کو انہوں نے استعمال کیا اور اسی پاسپورٹ پر انہوں نے مبینہ طور پر سفر کیا اب جب ساری خبری مبینہ ہے اور شکر ہے کہ مبینہ کا لفظ استعمال کر لیا لیکن اگر اتنی ہی گھٹیا گریوی خبر ہے کہ آپ ہر چیز میں مبینہ پاسپورٹ مبینہ منی لانڈرنگ مبینہ بشرا بی بی کی دولت مبینہ طور پر ایک پراپرٹی ٹائکون نے وہ پاسپورٹ خرید کر دیا یعنی ملک ریاض کی جانے بشارہ تو سب کچھ ہی مبینہ ہے ایک بھی چیز کنفرم نہیں ہے تو اس حد تک یہ لوگ چلے گئے ہیں اب یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ فوری طور پر بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا محول بنایا جا رہا ہے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کل جو انصار اباسی کی خبر تھی وہ خبر نہیں ایک وارننگ تھی دھمکی تھی کہ ہم بشرا بی بی کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں آخر اسٹیبلشمنٹ یہ سب کیوں کر رہے ہیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو نہیں پتا چل رہا کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں یہ وہ سوال ہے جو ہر جگہ پوچھا جاتا ہے کہ آخر عمران خان سے انہیں مسئلہ کیا یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں اب یہ خود بھی اتنے بدنام ہو چکے ہیں تو ان کو اپنی عزت پیاری نہیں ہے عمران شفقت جو ایک صحافی ہیں جنہیں پی ٹی وی پر بھی بھرتک کیا گیا کہ آپ نے نواز شریف کے لیے بیانیاں بنانا ہے یہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں چاری منٹ انتظار کروانے کے بعد خان صاحب پسینے میں لتھڑے پتھڑے آئے کوٹن کوٹ جو مجھے بتایا گیا ہم بتا رہا ہوں آتے ہیں انہیں کہا ہاں ہے کمر کیا حال ہے آتھ ملاؤں کتا کمر صاحب یہ دیکھا تاڑے لکھ رہی ہیں پہلے ہوتا تھا جنرل صاحب دیکھیں جنرل کمر جوید باجوا صاحب یا جنرل صاحب ہے نہیں کمر کیا حال ہے کمر ہے ہاتھ ملاؤں گئی ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے سنا اب عمران خان کو پتا تھا کہ کمر جاوید باجوا میرے مطاعت ہیں اور میں ان کا باس ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ عمران خان کے پاس گئے تو عمران خان نے کمر باجوا کا جو کہ ان کو سننے کی عادت نہیں تھی ان کو تو سر سر سننے کی عادت تھی یہ ویسے کوئی کریڈبل ریزن نہیں ہے گو یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ خود کو مالک کے کل سمجھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اپنی پروپرٹیز بنا لیں عربوں خربوں کی چیزیں بنا لیں پوری دنیا میں اپارٹمنٹس خرید لیں اس پر بات کریں تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ غداری ہو جاتی ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے اور آپ کو جینے کا بھی حق نہیں ہوتا پھر لیکن ان کو لائسنس ہے بشک لوگوں کو اٹھائیں لوگوں کو ماریں لوگوں کو اغوا کریں مگر انہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے لیکن اب کی بار جب اتنے بڑے لیول پر کریک ڈاؤن اور اتنے بڑے لیول پر اسٹیبلشمنٹ چلی گئی ہے ایک طرف پورا ملک کھڑا ہے پوری قوم مسلسل عمران خان کی حمایت کا اعلان کر رہی ہے ثبوت دے رہی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے اتنی بدنامی کے باوجود کیوں کھڑی ہے تو ساب زیادہ حامد رزا نے گفتگو کی ہے کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بہت بڑی ہے جب آپ یہ سن لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آخر اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ کیا ہے مجبوری کیا ہے یہ ذرا سنیں عمران خان کا ایشو فوج کا ایشو نہیں ہے میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ بتا رہا ہوں یہ ایک چیزیں کچھ سپورٹرے کرنے کی کوشش کی گئی ہیں کہ جناب کو عمران خان کے فوج اور فوج عمران خان کے خلاف ہو گئی عمران خان کے فوج کے خلاف پت پتے آگئی یہ ایک سیچویشن نہیں ہے عمران خان انٹرنیشنل کنسپیریسی کا شکار ہوا ہے عمران خان کو گرانے کے اندر آپ کو آج آپ اب ہی شاید سمجھیں کہ میں ایگزیجوریٹ کر رہا ہوں یا میں زیادہ میں نے یہ بات میں ڈیفر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کا خاتمہ کرنے کے اندر آپ کو ایٹ سم پوائنٹ آف لائف یہ چیز منظریاں پر آئے گی اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر شامل تھی انڈین اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر شامل تھی امریکن اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر شامل تھی اب یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک پریشر ہے تو اگر نہ دیکھیں یہ پاکستان کی فوج کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ انٹی فوج نہیں ہے کہ میں لیٹ می بھی ویری کلیر آن دس ٹھیک ہے یہ جو بعض اوقات پر کچھ لوگ جو ہیں جن کو بہت ساری چیزوں کا ادراک نہیں ہے بہت ساری انٹرنیل انفرومیشن نہیں ہے وہ شاید ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن عمران خان کے حوالے سے انٹرنیشنل کنسپیریسی اور انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ ہے ایک بندہ جو ایک ملک کو مقصد ہے مختاجی سے نکال کر تو خودداری کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ بندہ یعنی کھڑا ہو کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات کرنا شروع ہو گیا ایک بندہ جی آپ نے سن لیا اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اسرائیل کے دورے کون کرواتا رہا ہے لندن کے اندر اسرائیلیوں کے ساتھ ملاقات کون کرتا رہا ہے بھارتیوں کے ساتھ کون ملاقات کرتا ہے وہانیوں کے ساتھ کون ملاقات کرتا ہے اس کی اگر ڈیپتھ میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ نواز شریف کین کا مورا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی کیا مجبوری ہے وہ کتنے مجبور ہیں اور کس طرح سے یہ الیٹ اپنے آقاؤں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے ہی ملک کو برباد کر رہی ہے دوسری جانب نواز شریف نے جو چالیس لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے کہ نیا بیانیاں دینا ہے الیکشن کے حوالے سے وہ ایک نیا منشور بنائیں بیانیاں بنائیں تو اب نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ جو مجھ پہ ٹھپا لگا دیا گیا ہے کہ میں لادلا ہوں تو ان کا کہنا ہے کہ اس حصر کو زائل کریں کسی نہ کسی طرح سے الیکشن سے پہلے یہ تاثر دیں کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ہم لادلے نہیں ہیں ہم تو مظلوم ہیں ہم نے تو مقابلہ کیا ہے دوسری جانب سال زافر کی خبر ہے کہ نواز شریف کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں زیرے التباہ دو مقدمات کی اپیلوں کی فائلوں کو کورٹ آفیس نے ریفرنس کرتے ہوئے دوبارہ ترتیب دے دیا ہے امکان ہے کہ کل پیر سے شروع ہونے والے ہفتے کے آخر میں ایک کے بعد ایک اپیلوں کی سماعت کی جائے گی امید ہے کہ یہ سماعت تین ہفتوں میں مکمل ہو جائے گی اور لگتا ہے کہ انتخابی شیڈیول آنے سے پہلے نواز شریف کو ڈرائی کلین کر دیا جائے گا ان کے کیسز ختم کر دیا جائیں گے دوسری جانب گھر کے نوکروں سے انٹرویو کروایا جا رہے ہیں گھر کا نوکر کہتا ہے کہ بی بی مجھے کہتی تھی کہ اتنی مرغی لے آؤ اتنا گوشت لے آؤ انعاملہ شاہ جو عمران خان کے گھر کا نوکر تھا جس کا کام سعودہ سلف لانا تھا اس کے انٹرویو سلیم صافی جیسے ایک ٹاؤٹ ایک حد سے گرا ہوا جرنلسٹ مطلب کچھ بھی کسی موسی کو لے آؤ کسی موچی کو لے آؤ کسی گھر کے سویپر کو لے آؤ اور اسے کہو کے انٹرویو دے خان کیا کرتا تھا کب اٹھتا تھا کیا کھاتا تھا بشرا بیگم کیا کرتی تھی اس حد تک جب آپ گر جائیں تو پھر آپ کو صحافی جنرلسٹ یا انکر کہنا یہ ایک توہین ہے یہ لوگ تو درکی کا ٹاؤٹ ہیں اب گھر کا نوکر کہتا ہے کہ کالا بکرہ پندرہ دنوں بعد آتا تھا صدقہ دینے کے لئے میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا لیکن ایک سادہ سی بات ہے میاں نواز شریف صاحب آئے سب سے پہلے بکرے کا صدقہ دیا گیا اپنے دفتر گئے پہلے دن موڈل ٹاؤن تو بھی بکرے کا صدقہ دیا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ رد بلا ہے ہر بلا کو ٹال دیتا ہے جس کے پاس بھی استعداد ہو اس کو صدقہ دینا چاہیے اگر بیوی اپنے خاند کا صدقہ دیتی ہے اور وہ صاحب استعداد بھی ہے تو اس میں کونسی بری بات ہے تو یہ اب ان کی اوقات اور حیثیت رہ گئی ہے کہ اب گھر کے نوکروں سے انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کے خلاف کچھ مل سکے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا